نمشکار جے بارت تو کیسے ہیں آپ لوگ تیاری بہتر درشاں میں جا سکتی ہے جیسا کہ آپ نے نیٹ 24 میں دیکھا کہ کافی سارے بدلاب نجر آئے جو کٹ آف تھے اس میں کافی سارے بدلاب نجر آئے جو سٹڈینٹس اپیر ہوئے ان کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں جو سائیڈ بائی سائیڈ چلی سب ملا جولا کر کے بڑا ہی انپریڈٹیبل ریزلٹ رہا اب سپریم کورٹ کا ڈیسیزن آ چکا ہے کسی پرکار کا کوئی رینیٹ نہیں ہونا ہے تو اب ہم سبی کو لگ جانا چاہیے نیٹ 25 کی تیاری میں ہے اس لیے آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی لوجیکل پوائنٹ یہاں پہ کور کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا نام ہے ڈیفیکلٹی لیویل نیٹ 25 سب سے بہت ہی انہوں کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہلا پوائنٹ موڈ آب اگزام جاننا ہے جروری ہے کہ جب آپ پیپر دینے جا رہے ہیں جیسا کہ اس بار 24 میں اگزام ہوا تھا اب کیا اس میں کچھ بدلاب ہونے والے ہیں کیونکہ بہت سارے ریفارمز کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں جب آپ قریب 25 لاکھ لوگوں کو ایک اگزام میں اپیئر کراتے ہیں تو بتائیے 25 لاکھ لوگ اگر ایک پیپر کو دینے والے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس اگزام کو آن لائن موڈ میں کراؤں تو اس بات کی ہونے کی پرابیلٹی نہ کے برابر ہے تو ابھی بھی پیپر ویسا ہی ہونے والا ہے جیسا لاسٹ ایئر ہوا تھا موڈ آف اگزام میں میرے حساب سے کسی پرکار کا کوئی پریورتن نہیں ہوگا آپ اپنی تیاری کو پین پیپر موڈ پہ ہی رکھیں تو پہلا پوائنٹ آپ کو میں نے بتا دیا کیا پین پیپر موڈ پہ اگزام ہونے والا ہے بلکل برابر اس پرکار کا کوئی اگزام نہیں ہونے والا کہ آپ سوچیں گے کمپیوٹر بیزد اور ساری باتیں اس پر آن لائن ہو جائیں اور اس پرکار کا اگزام ہونے کی سمباؤن ہے بہت کم ہیں بہت زیادہ کھاں سیکنڈ پوائنٹ میں یہاں پہ جو کور کرنے والا ہوں وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے نمبر آف ٹیسٹ پیپر کتنے ٹیسٹ پیپر ہوں گے کیا اس بار جو ڈیفکلٹی لیویل اس میں کچھ بدلاب ہو کر کے ٹیسٹ پیپر کی سنکھیاں میں کچھ بڑوتری کری جائے گی تو ہاں اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس بار نمبر آف ٹیسٹ پیپر دو ہو جائے جیسا کی جے ہی میں ہوتا ہے اسی پرکار کا پیٹن یہاں بھی فالو ہو سکتا ہے اور ایک لیئر کو پہلے چھاٹ لیا جائے اور اس کے بعد وہ جو بچی ہوئی ایک لیئر ہے اس کا پھر سے اگزام لیا جائے ایسی پوائسٹ بیلٹی کافی ادھیک ہیں آج میں ہم ان سبھی باتوں پر بات کرنے والا ہوں جن کی پوائسٹ بیلٹیز سب سے ادھیک ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس بار ٹیسٹ پیپر ہونے کی سمبھاؤنائیں ہیں دو جس میں سے جس میں سے ایک پیپر ہو سکتا ہے پریلیمز اور ایک پیپر ہو سکتا ہے مینز اس کی سمبھاؤنائیں میرے ایک آرڈنگ بہت زیادہ ہیں کیونکہ جس پرکار کی چیزیں اس بار ڈیفکلٹی آئی ہیں کیونکہ بہت سارے بچوں کے ایک ساتھ ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو دو سیٹ میں اگزام ہو سکتے ہیں پہلا لیول پری ہو سکتا ہے جس میں ایک بڑا طبقہ جسے کٹ آف پار کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس طبقے کو اگلے میں بھیجا جائے گا اور مینز میں دوسرا لیول کا اگزام ہوگا اور ڈیفکلٹی لیول دونوں میں الگ الگ ہوگا پریلیمز میں جو ڈیفکلٹی لیول ہوگا وہ کم ہوگا اور مینز میں جو ڈیفکلٹی لیول ہوگا وہ ہائی ہوگا اور اس پرکار سے ایک دو لیول پہ آپ کو اقزام دینے کی سنبھاؤنا بہت زیادہ ہو سکتی ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جب آپ یہاں پہ اقزام دینے جائیں گے تو اس میں سے ہو سکتا ہے کہ دونوں اقزام الگ الگ ایجنسیز بھی سیٹ کریں کیونکہ پری کا اقزام ایک بیسک اقزام ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کو انٹی اے کو دیا جائے اور مینز کا اقزام کچھ الگ ایتھارٹیز سیٹ کریں اب وہ ایتھارٹی کون ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے وہ ایتھارٹی ایمز ہو یا پھر کوئی اور ایسا پینل بنایا جائے کوئی اور ایسا پینل بنایا جائے جس پینل میں یہ قابلیت ہو کہ ایک بہت اچھے لیول کا پیپر بنایا جائے جس سے کی اس الگ لیول والے سٹوڈنس کو چھانٹ کر کے ایک الگ طریقے سے جیسا کہ پہلے پہلے ایمز میں ہوتا تھا جب ایمز میں ہوتا تھا تو ایمز کا اقزام اسی لیے لیا جاتا تھا اس کا کارن ہی ہی تھا کہ ایک ایسے لیئر آف سٹوڈنس کو پہلے الگ کر لیا جائے جن کی کافی زیادہ محنت کرتے ہیں جن کی کونسٹ بہت زیادہ کلیئر ہیں اور انہیں ایمز کے لیے ایلوٹ کیا جائے ہو سکتا ہے اس بار بھی سنبھاؤنے ہیں ایسی ہو کہ دو بار اقزام ہو ایک پری ہو اور ایک مینز ہو اور ایسا ہونے پہ آپ کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ فائدے مند ہونے والی ہے جو لوگ بہت ہی سیریسلی تیاری کرنے والے ہیں تو جدنے بھی سیریس ایسپرینٹ ہیں ان کے لیے یہ چیز بہت فائدے مند ہونے والی ہے اگلا پوائنٹ میں آپ کو یہاں کور کرنے والا ہوں لیویل آف پیپر کیا لیویل آف پیپر اوور آل بہت زیادہ تف ہو جائے گا یا تف ہو جائے گا یا موڈریٹ ہو جائے گا تو میں یہ کہوں گا جب مکسنگ کی جاتی ہے questions کی اور نیٹ جیسے اگزام میں جو کی زیادہ maths oriented نہیں رہتا ہے آپ وہاں پہ پائیں گے کہ جہاں پہ calculation بہت maths oriented نہیں رہیں گے تو وہاں پہ پیپر کا لیویل اوور آل موڈریٹ رہنے والا ہے نہ ہی بہت زیادہ تف اور نہ ہی تف ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ question اچھے آئیں جیسا اس بار بھی ہوا ہے دس پرتشت آپ کو پیپر ایسا مل سکتا ہے جس کے اندر toughness کا لیویل ہائی ہو اور آپ کو دو چار پرسنٹ ایسا بھی مل سکتا ہے جس میں معاملہ بہت زیادہ tough ہو جائے لیکن آپ مانن کے چلیے 88% پیپر moderate لیویل کا آنے والا ہے تو میں آپ کو percentage ویس سمجھا دیتا ہوں 88% کے آس پاس آپ مان لیجئے معاملہ ایسا رہنے والا ہے 2% very tough میں جائے گا اور اس کے بعد 10% ہو سکتا ہے تھوڑا tough لیویل کا پیپر ہے جس سے کی scrutiny آسانی سے ہو سکے اس پرکار کا exam کا level رہنے والا ہے فجس chemistry بائیو کے اندر ٹھیک ہے تو یہ سب point سمجھ جانے کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ تیاری کرنے جا رہے ہیں need 25 کی تو آپ اسی پرکار سے تیاری کریے جو باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں اچھا باقی criteria وغیرہ میں کوئی خاص changes ہونے والے نہیں ہیں جو age limit تھی upper age limit lower age limit وہ سب ایسے maintain رہنے والی ہے اور اس میں کوئی خاص پریورتن ہونے کی امید نہیں نجر آ رہی ہے اس پرکار سے overall paper آپ کو جو تیاری کرنی ہے وہ اچھے level کی کرنی ہے آپ کو topics پورے cover کرنے پورا course پڑنا ہے اس کے جو سب topics ہیں ان کو بھی cover کرنا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پچھلے exam میں ایک ایک number پہ بہت جبردست fight ہوئی تھی اگر آپ پورنے کی استطی میں نہیں ہے آپ کو سارے topic سارے سب topic ایک point cover کرنا ہوگا کیا paper ncrt کے باہر جائے گا ایک پرشنی یہ بھی من میں اٹھتا ہے کیا جب میں تیاری کروں گا تو مجھے ncrt کے باہر کی چیزیں پڑھنی پڑھنے کی تو جواب نہیں لیکن ncrt کی depth knowledge چاہیے اگر آپ surface level پہ ncrt پڑھ کے جا رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میٹ جیسے exam crack کر لیں گے تو ایسی سنبھاؤ ملنا ہے برابر یہ پورے ایک سال کا plus subscription ہے اس کے اندر ہم اس level کی تیاری کراتے ہیں جس level کی تیاری نیٹ کے لیے بلکل جروری ہے اس سمیہ کو دیکھتے ہوئے اور میں آپ بتا دوں اگر آپ phoenix pro batch join کرتے ہیں تو یہ phoenix pro batch کے feature سے کر لیجے اس کے اندر آپ کو ملتا ہے srg batch x mentorship raise and features اور یہ سی سی related سارے features اگر آپ join کرنا چاہیں تو آپ پاس بہت سارے options رہتے ہیں کافی سارے educators جو plus experience educators ہیں ان کی کافی الگ teams ہیں جیسے Spartan team ہے ایسی team super six ہے آپ ایسی سکتے ہیں یہ code use کرنے کے بعد تو اس طریقے سے آپ فٹا فٹ جائیے اور آج آج میں پورا plus subscription لے لیجئے کیونکہ یہ آخری fully live batch ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ کوئی live batch نہیں آنے والا ہے تو فٹا فٹ جائیے دیر کس بات کی join کر دوں اور اور یہ تین features آپ کو plus ملیں گے نہیں آپ iconic میں ملیں گے صرف pro میں کون 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 سے features ہیں پہلا offline doubt solving دوسرا offline test experience اور offline revision classes آپ کے offline center جا کر کے پائدہ pro میں اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے پاس تین product آتے ہیں ایک plus ایک iconic اور ایک pro اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے offline center پہ classes چلتی ہیں ان کا live access لینا تو اپ iconic لیجیے یا پھر pro لیجیے اور آپ join کریے اور offline کے bachelors کے live lectures دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا نہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اس کو like کریے چینل کو subscribe کریے اور اس کو شیئر کریے کیونکہ بہت informative ویڈیو ہے ملتے ہیں ایسے اور ویڈیوز میں thank you very much let's crack it